بیان حلفی کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم سے جواب طلب کر لیا عدالت نے رانہ شمیم کو جواب داخل کرانے کے لیے پانچ دن کی محلت دے دی ہے پانچ دن کی محلت دی گئی ہے آپ کو آگاہ کریں کہ یہ بیان حلفی کا معاملہ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم سے جواب طلب کر لیا ہے رانہ شمیم اور دیگر فریکین کو آزادی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا اور رانہ شمیم سے جواب طلب کیا گیا ہے عدالت نے رانہ شمیم کو جواب داخل کرانے کے لیے پانچ دن کی محلت دے دی ہے آپ کو آگاہ کریں اسلامباد ہائے کورٹ میں آج اس کیس سے متعلق سمات ہوئی اور رانہ شمیم اور دیگر فریکین کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا بیان حلفی کا معاملہ اور اسلامباد ہائے کورٹ نے رانہ شمیم سے جواب طلب کر لیا عدالت نے رانہ شمیم کو جواب داخل کرانے کے لیے پانچ دن کی محلت دے دی ہے آپ کو آگاہ کریں سابق چیف جج گلگت بلدستان رانہ شمیم کے بیان حلویس سے متعلق یہ کیس ہے اور سابق چیف جج گلگت بلدستان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی آز سوات ہوئی چیف جوستیس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر منولا نے مقدمہ سنا عدالت رانہ شمیم سمیت تمام فریقین کو آز ذاتی حصیت میں طلب کر رکھا تھا عدالت نے رانہ شمیم کو جواب داخل کرانے کے لیے پانچ دن کی محلت دے دی ہے میرا بیان حلفی سیل چھدہ اور لوکر میں ہے رانہ شمیم کا یہ بیان سامنے آیا کیا آپ بیان حلفی کے مدرجات کو تسلیم کرتے ہیں چیف جوستیس کے جانب سے یہ سوال کیا گیا پانچ دن کے جواب جمع کرانی کی محلت دی گئی ہے رانہ شمیم کو آج اس حوالے سے کیس کی سبات ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم سے جواب طلب کیا ہے اور عدالت رانہ شمیم کو جواب داخل کرانے کے لیے پانچ دن کی محلت دے دی ہے میرا بیان حلفی سیل چھدہ اور لوکر میں ہے رانہ شمیم نے عدالت میں یہ بیان دیا جبکہ چیف جوستیس نے ان سے استفسار کیا کیا آپ بیان حلفی کے مدرجات کو تسلیم کرتے ہیں اور جواب جمع کرانے کے لیے ان کو پانچ دن کی محلت دی گئی ہے سابق چیف جج گلگت بلدستان رانہ شمیم کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی آز سمات ہوئی سابق چیف جج گلگت بلدستان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات ہوئی اور ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے بیان حلفی کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم سے جواب طلب کر لیا مجھے جواب جمع کرانے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا جائے رانہ شمیم کا یہ کہنا تھا آشکر سیزن ہے عدیہ کی توہین اور متنازع بنانے کا اٹرنی جنرل مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی ریپورٹ ہوا وہ کون سا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائدہ دنیا نیوز آمیر سعیدہ باسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر بتائیے گا کیس کی سمات سے متعلق جی دیکھیں آج یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس جیسٹس اترمین اللہ نے جو ثابت چیف جیج ہیں جلجل بلتستان رانہ شمیم ان کے بیان حلفی سے متعلق جو خبر شائع کی گئی تھی اس پر توہین عدالت پر کیس کی سمات کی اور اس موقع پر آج یہ جب تمام فرقین پیش ہوئے اس میں سابت چیف جیسٹ جیسٹس بلتستان رانہ شمیم خود پیش ہوئے عدالت نے ان سے استفتار کیا کہ آپ نے ابھی تک جواب کیوں جمع نہیں کرایا تو انہیں بتایا کہ میرے جو وقی ہیں وہ مصروف ہیں سپریم کورٹ میں لطیفہ فریدی لہٰذا مجھے وقت دے دیا جائے دو ہفتوں کا میرے دو عزیز ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی جہلم کی دعا ہے جس کے اوپر انہیں دو ہفتے کا وقت مانگا لیکن عدالت نے کہا کہ آپ کو سات دسمبر تک کا وقت دیا جاتا ہے ہر صورت اپنا جواب جمع کروائیں عدالت ان سے بار بار یہ استفتار کرتی رہی کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو بیان حلپی ہے وہ کس مقصد کے لیے وہاں پر ایگزیکیوٹ کروایا یہ کیوں اس وہاں پر درست کروایا اور تین سال کے بعد آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ یہ بیان حلپی اور وہ بھی بیرون ملک میں وہاں پر ایگزیکیوٹ کروائیں اس پر رانہ شمین نے کہا کہ میں ان تمام سوالات کا جواب اپنے تحریدی جواب میں دوں گا اس موقع پر عدالت نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ نے کیا یہ شیئر کیا آپ ان کے کونٹنس جو کونٹنس اخبار میں شائع کیے گئے کیا اس کے مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں جس پر رانہ شمین نے کہا کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ وہی کونٹنس شائع ہوئے ہیں جس پر ریٹینی جنرل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بیس روز قبل اپنا بیانِ ہلسی ریکارڈ کروایا ہے آپ کو اس کی یاد نہیں ہے اور آپ کو تین سال پرانے واقعے کی یاد ہے جو آپ نے اس بیانِ ہلسی میں درج کیا تو آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے اس بیانِ ہلسی میں درج کیا کروایا بیس سن پہلے جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لوکر میں رکھایا تھا اور میرا جو گرینٹ سن ہے جو میرا پوتا ہے وہ وہاں پر ہے اس کے لوکر میں میں نے رکھایا تھا اور اس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ کو جو اریجنل جو بیان حلسی ہے اصل بیان حلسی ہے وہ بھی عدالت پر جمع کروانا پڑے گا اور ساتھ میں تفیلی جواب بھی جمع کروانا پڑے گا لہذا ساتھ دسمبر تک کی محلت دی گئی ہے رانہ شمین کو اور اس پر عدالت نے کہا کہ یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے آپ کا بیان حلسی آپ بے شک درج کروائیں لیکن آپ نے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر الزمات آئیت کی ہے اور آپ نے جو عدلیہ پر عوام کا اعتماد ہے اس کو ثبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے اس کو متاثر کرنے کی اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس موقع پر ایٹری جلل نے کہا کہ جو اخبار میں شایع خبر ہے وہ ایک سانوی معاملہ ہے لہذا ان کے خلاف بے شک توہین ایڈالت کی کاروائی نہ کی جائے لیکن اس موقع پر عدالت نے کہا کہ نہیں ہم اس میں تمام جو فرقین ہیں ان کو سن کر فیصلہ کریں گے لہذا آپ ساتھ دسمبر تک اس پیس کی سماعت ملکوی کر دی گئی ہیں جی آمر سید عباسی بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپڈیٹ کیا